بھارت کے پانچ اگز دو ہزار انیس کے اقدامات کے بعد سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں کرفیو اور لاکڈاؤن نافذ ہے ایک سال کے دوران جمہو کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے نام نہاد مقابلوں میں سیکڑوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا ماہرین کے مطابق کشمیر کی موجودہ صورتحال کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی بھارت نے پورے جمہو کشمیر کو ایک جیل میں ودل دیا ہے انڈیا کا جو پندرہ آگست جو انڈیپیننس ڈے وہ اکوپائی جمہو کشمیر میں بلیک ڈے کے طور پر مانایا جاتا ہے تو انڈیا کا جو رپبلک ڈے ہے ٹونٹی سکھ جانوری وہ اکوپائی جمہو کشمیر میں بلیک ڈے کے طور پر مانایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اس ایک سال کو وہ مجھے نہیں لگتا کہ مسٹر موڈی کی گورنمنٹ کے پاس there is much to celebrate about انہوں نے تو لوگوں کو جو ہے اب یعنی آٹھ لاکھ فوجی پراملیٹری فورسز نے ان کو ٹوٹل جو ہے سیج کیا ہوا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں تفصر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کے جمہو کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے ہندوستان نے جو illegal actions اور illegal ادامات اٹھائے ہیں پہنچ اگر 2019 سے اب تک وہ کشمیری شناخت کشمیری culture کشمیری demography کے اوپر ایک کاریوار ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور نہ صرف پاکستان کی طرف سے اس کی مضمت ہوئی ہے بلکہ دنیا کے ہر international organization چاہے وہ UN security council ہو چاہے وہ OIC ہو چاہے وہ دیگر international organizations ہو یا انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والی تنظیمیں ہو ان کی طرف سے بہت تفصیلی طور پر document کیا گیا ہے آئیشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان نے ستر سال کی طرح گزشتہ ایک برس میں بھی کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا ہے اور پاکستان بھارتی چنگل سے کشمیر کے آزادی تک ہر فورپ پر کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہے گا نوید صدیقی ڈان نیوز اسلام آباد